اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افڈیج السلام علیکم شانزہ کی سچی اور خری باتیں عبداللہ کے اندر غیرت پیدا کر دیتی ہیں اور جیسے ہی ماجبین کے رشتے سے انکار ہو جاتا ہے عبداللہ اپنے اندر حمد پیدا کرتا ہے اور جا کر ماجبین سے نکاح کر لیتا ہے اس کی اس جورت پر اس کے گھر والے نہ صرف احران ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں بلکہ اس کی بہن تو یہاں تک کہتی ہے اب یہ سرور کے اثر سے نکل جائے گا اور پھر واقعی ایسا ہی ہوتا ہے ماجبین اور عبداللہ ایک دوسرے کی سنگت میں ان کے اندر بہت زیادہ اعتماد پیدا ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزردہ جاتا ہے عبداللہ کے احساس ہوتا ہے اسے پڑھنا چاہیے اسے گروم کرنا چاہیے اس اسلے میں وہ اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے باہر کے ملک چلا جائے گا آگے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ماجبین اس کو جانے سے روکے گی نہیں لیکن اس کے جانے کے بعد بہت زیادہ اداس ہو جائے گی کیونکہ وہ اصل میں اسے محبت کرنے لگتی ہے اور اپنی ماں کی گود میں سارا کا روتی بھی ہے اور کہتی ہے جن لوگوں سے محبت کی جاتی ہے وہ دور کیوں چلے جاتے ہیں شانزہ جس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ جس شخص کو ریجٹ کر چکی ہے اس سے اتنی خوبصورت بیوی مل جائے گی وہ خسد میں مبتلا ہو جائے گی اور جیسے جیسے عبداللہ اعتماد گین کرتا جائے گا اور ترقی کی منزلیں تیہ کرتا جائے گا شانزہ ماجبین اور عبداللہ کے درمیان میں دیوار بننا شروع ہو جائے گی دوسری طرف جب سرور یہ دیکھے گا ماجبین اب گھر میں اکیلی ہے معصوم ہے سادی سی ہے وہ اس کو ٹرائپ کرنے کی کوشش بھی کرے گا ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائی بھی